موسیقی 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 کہ ٹرافک کے جو کمانین ہیں اس پہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کے سامنے اگر ریسنٹی اگر بات کریجے تو جو ہلمٹ کیمپین آپ نے سٹارٹ کی ہے بہت اچھی کیمپین ہے لوگوں کی حفاظت ہونی چاہیے لیکن سر اس کے ڈراؤبیکس بہت زیادہ ہیں لوگوں کو اویرنیس نہیں دی گئی بتایا نہیں کہا کہ موٹر سائٹ پہنے تو آپ نے سائیڈ میرر بھی لگانے ہیں چلان آپ ہلمٹ کے لیے ضرور کر رہے ہیں تو ٹرافک پولیس کے دپارٹمنٹ کو کیسے بہتر کریں گے اس میں شاید اس طرح اس میں بات یہ ہے کہ جو پولیس کا رول ہے نا پولیس کا رول لوگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے پولیس کوئی ایسا آدارہ نہیں ہے کہ جس نے جو لوگوں کو جا کے پہلے سکول لگانے ہیں جنگروں میں جا کے تعلیم تربیت دینی ہے جو آدمی بھی گاڑی چلاتا ہے جو آدمی موٹر سیکل کریتا ہے جس وقت وہ موٹر سیکل کریتا ہے ہی سپوز تو ہے بھی لائسنس پہ دے اور جب ایک آدمی لائسنس لیتا ہے تو ہی سپوز تو نو آل دی رول ہے لیکن سر پھر ای طریقے کا نام ہوتا ہے کہ جب لائسنس دیا جاتا ہے پھر پر ایسنس دیا جاتا ہے وہی ارس کرنا رہا وہی ارس کرنے لگا پہلے یہ تھا کہ لوگ ادھر ادھر سفارے سے لائسنس لے لے گیتے ہیں اب ہم نے وہ دروازہ بند کر دیا اب ہم لائسنس جو دیتے ہیں وہ پہلی تو بات اس کو ٹیکنیکلی اس طرح کر دیا ہے کہ ہر آدمی جس نے لائسنس لینا ہے this is not possible کہ وہ جائے نہ ادھر ٹیس دینے یا ادھر آفس میں نہ جائے اس کی تصویر لی جاتی ہے اسے خال جواب پوچھتا ہے اس کی نو ہو پراؤپر سیٹ اپ اور پراؤپر جلی کے کار اب فالو ہوگا سیٹ اپ تو پہلے بھی تھا پہلے وہ جسٹ غلط ہو جاتا تھا اب اس میں کوئی گنجاز نہیں اب پھر ہم نے تمام صوبے کے تمام ازلا کے جو لائسنسنگ برانچز ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیا ہے اب لائسنس جو ہے وہ آپ کو موقع پہ نہیں ادھر نہیں لیتا اب وہ سارا کچھ فیڈ ہو جاتا ہے پھر وہ جو سینٹرل فیڈر ہے اس میں فیڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد لائسنس آپ کا آپ کو گھر میں ڈیلیور کیا جاتا ہے اور اس جو لائسنس ڈیلیور ہوتا ہے اب سسٹم کافی بہتر ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک نئی چیز بھی ایڈ کر رہے ہیں نیا فیچرز ایڈ کرنے لگے ہیں وہ یہ فیچر ہوگا ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیف سٹی کے مطابق ابھی ہم گاڑیوں کا ایٹ ٹکنگ کر رہے ہیں چلان کر رہے ہیں تو وہ آپ کے گھر جائے گا اس کا کل کر دیا جائے گا اس کا کل کر دیا جائے گے he's not supposed to drive on the roads When one body is not supposed to drive on the road he is not supposed to make an accident تو وہ میرا یہی شہریوں سے آپ کے اس پروگرام کے تفسرا سے یہ گھر شہو گی کہ آپ جب گھاڑی چلانے بیٹھے ہیں موٹس سیکل چلانے بیٹھے ہیں تو اس کے تمام rules & regulations پڑھ لیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی موٹسیکل پہ سائیڈ میرر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ جو لائن کروس تو نہیں کر رہا ہے جہاں آپ کو روکا جا رہا ہے آپ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں آپ کس لائن میں درائیو کر رہے ہیں موٹسیکل وانو کی لائن میں ہے یہ آپ فوس ٹیک میں جا رہے ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارا کام صرف law کو implement کروا اور اگر ہم سنسیرلی ایمپلیمنٹ کروار رہے ہیں تو شیری سے گزارش ہے کہ لڑائی جھگڑا کانی کی بجائے اپنے ہی تھوڑا سا اتوار درست کر لیں اور اپنے رویے پہ توجہ دیں تاکہ پلیس بھی آپ کو رسپیکٹفلی دیل سر بینگ سپا سالار آف پنجاب پولیس آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کیونکہ پولیس کا جو گیپ آ چکا ہے جو ڈیفرنس آ چکا ہے پولیس ایلکار کو شاید اب سڑکوں پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پولیس کانچھے مطلب آپ کا لیفٹ مانگے کسی کو اس کو لیفٹ نہیں دے تو یہ بہت دوری آ چکی ہوئی ہے لوگوں کو کیا کہیں گے کیس طرح پولیس بہتر کریں یہ میرا شہریوں سے گزارش ہوگی کہ یہ جو چند پولیس فالے ہیں آپ کے علاقے میں یہ آپ کے ہی بہن بھائی ہے یہ آپ میں سے ہی ہے آپ ان میں سے یہ کوئی علیدہ مخلوق نہیں ہوتی بس فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے علاقے کا لائن لارڈر مینٹین کرنا ہوتا ہے انہوں نے قانون کا نفاظ کرنا ہوتا ہے انہوں نے کسی جگہ پہ قانونی سختی پہ عمل ترامت کرنا ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا تولریٹ کرنا سیکھیں ان کو تھوڑی سی عزت دیں یہ آپ کی بہت عزت کریں اگر آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں ان کو ہدایہ دے دی جائیں گی کہ یہ آپ کے علاقے میں انتہائی عزت کے ساتھ دیں یہ بھی لوگوں کو بتاتا ہے بہت ضروری کہ اگر لوگوں کمپلینز ہیں اپنے مقامی افسران سے اگر آپ کو کسی سے کمپلینٹ ہے تو اسے موقع پہ لڑنے جھگرنی کے بجائے آپ کے سینئر افسران موجود ہیں ایٹ سیون ایٹ سیون پہ آپ شکایت کمپلینٹ جو ہے لوج کر سکتے ہیں آپ کو انتہائی اچھے طریقے سے اس کا رسپانس اور فیڈبیک ملے گا اور جو آپ کا ایشو ہے وہ ریزولف ہوگا اور کیا آئی جی پنجاب کے دروازے عام آدمی کے لیے کھلے ہیں بالکل کھلے ہیں آئی جی پنجاب تو دور سٹپ پہ جا کے کام کرے گا کیونکہ ماضی میں سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئی جی پنجاب کو ملنا اتنا آسان نہیں ہی رام کے بڑی ماہ دیکھیں تو دروازے کے بارے پہلے بات یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے آئی جی پنجاب ایک سسٹم کا نام ہے آئی جی پنجاب کے سسٹم میں جتنے لوگ سینئر کمانڈرز ہیں they're all inspector generals میرے additional inspector general police میرے deputy inspector general police اپنے اپنے ایریاز میں جو لوگ ہیں وہ سب کے سب they represent me basically they represent the institution of inspector general of police so میں اپنے تمام deputy inspector general police کو میں اپنے تمام additional inspector general police کو empower کروں گا میں اپنی power delegate کروں گا ان سب کے دروازے کیا ان سب کیا پورے کا پورا سسٹم پورے عواموں کے نافذ کے لیے کھول دوں گا عوام کے door step پہ ہے door step پہ میں ان کو لے کے جاؤں گا میں خود بھی جاؤں گا میں خود بھی دربار مرنکت کروں گا آلپنے پنے علاقے میں جاؤں گا تمام regions میں جاؤں گا districts میں جاؤں گا بالکل صحیح اسی طرح میں اپنے تمام regional officers جو ہیں ڈی ای جیز ان کو باؤنڈ کروں گا کہ وہ مہینے میں کم ایک بار ظلے میں چکر لگا کے آئیں اور لوگوں کی داد فریاد سنیں لوگوں کے مسائل سنیں میں کھلی کچھریوں کو actually enforce کر دوں گا بالکل صحیح میں actually جو جینون کھلی کچھرییاں ہوگی وہ جلی کام بالکل نہیں ہونے دوں گا اور شاید اسی چیز کی اب ہمیں ضرورت رہے گی اور اصلی جو دیکھو باس کھات پھر جب غیر ضروری کھلی کچھرییاں لگتی ہیں تو اس میں جلی شکایت کنندگان پیاد ہوتے ہیں توٹ ٹائپ لوگ آکے وہ ایک ہی ان کو کام ہوتا ہے کہ کھلی کچھری ہوگی لوکل پولیس کو blackmail کریں گے یہ ہم بالکل ہی ہونے دیں گے ہم جینون لوگوں کو encourage کریں گے ہم ان توٹ ٹائپ مافیا جو ہیں یہ جو علاقے کے خطرناک ترین جرائم میں مروس لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں ہم ان کو لسٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کو پھر verify کریں گے دوسری ایجنسی سے اس کے بعد ان کو میں سختی سے نپ دوں سر لاسٹ کوششن یہ جو austerیٹی کیمپین چل رہی ہے حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت کی اس میں پولس ڈپارٹمنٹ بھی اب اس میں شامل ہو رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے جب opposition اور لوگ بات کرتے ہیں سیاسی لوگوں کہتے ہیں کہ ڈی پی آؤسز اتنے بڑے چار چار کنال کے آر پی آؤسز اتنے بڑے اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا آپ اپنا ویسے خرچہ کم کرنے کے لیے بہتری کی طرف حصہ ضرور کیا جائے پہلی تو بات ہے کہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ پارٹ آف گورنمنٹ جو گورنمنٹ کی پولیسی ہوگی وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے اس میں کوئی نہیں ہے دوسری بات ہے مجھے پتہ ہے یہ ٹیکس پیڈ منی ہے جیسے ہمارا پوری پولیس کا جن دوسرہ گورنمنٹ کا نظام چلتا ہے مطلب ہم اس کو ابادت سمجھ کے اپنا کام کرتے ہیں ہم غیر ضروری اخلاقات ویسی نہیں کرتے بہلے بھی نہیں کرتے بہت شکریہ آئی جی بنجاب صاحب اسی امید کا اظہار کرنا چاہیے کہ آئی جی بنجاب نے جس طرح اس عظم کا اظہار کی کہ آپ پولیس کو اپنا سمجھے پولیس بھرپور کوشش کرے گی کہ آپ کی دیلیز پہ آپ کو انصاف دے ماضی میں بھی ہم نے لوگوں کو وقت دیا تب موجودہ حکومت کو بھی اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو بھی وقت دینے گی پروگرام سے سلطان شاہ کو جلدہ دیجئے گا اللہ میکمان